جوہار نئی بلندی کارکرم میں آپ تمام درسکوں کا سواگت ہے دنیا بڑی تیجی سے بدل رہی ہے بدلتے ہوئے اس دور میں وکاس کی عبدہارنہ بھی بدلی ہے پہلے وکاس کے سندرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ برے برے انڈسٹی وکاس کے ماپ دند ہے لیکن اب اسطانیے اسطر پر بھی روزگار کی اپار سمبھاونائیں کھل رہی ہیں ایسے ہی سمبھاوناؤں میں سے ایک سمبھاونائی یہ ہے بیچولیا رہت وکاس اور اس میں فارب یعنی کھیت سے لے کر تھالی تک کا جو سفر ہے تب کسانوں کو کیسے تھالی سے جورا جائے ایسی عبدہارنہ پر کام ہو رہا ہے اور اس کام کو سفل بنا رہا ہے پردان نامک سنستہ آج ہمارے بیچ پردان کے کارڈینیٹر ہیں اور اسی بھی سیپر چرچہ کے لیے ہم لوگ آج اپستھت ہوئے ہیں ہمارے راہل جی آپ کا بہت بہت سٹوڈیو میں سواگت ہے راہل جی پردان کے کارڈینیٹر ہیں آپ کا سواگت ہے راہل جی جس عبدہارنہ کے ساتھ آج ہم لوگ اپستھت ہوئے ہیں کھیت سے تھالی تک فارم سے پلیٹ تک تو یہ عبدہارنہ آخر ہے کیا اور اس عبدہارنہ کے سفلی بھوت کے پرتی اس کے چھتر میں کس پرکار آپ کام کر رہے ہیں بہت بہت دہنے بہت آپ سبی کو کھیت سے تھالی جیسے آپ نے کہا یہ ایک پردان اور مارووینی فاؤنڈیشن بینک آف امریکہ اور والمٹ فاؤنڈیشن کا ایک پریاس ہے جس میں ہم لوگ یہ کوشیس کر رہے ہیں کہ راچی سہر میں جو جھارکھن کا پیچھڑا ایریا سے گرامین ایریا سے جو مہیلہ کسان کا اتباد ہے وہ کیسے کر کے راچی سہروں کے اپارٹمنٹ میں یا گھروں کے تھالی تک پہنچے بینہ کسی بیچولیا کے بہت اچھی بات ہے اور اسی پریاس میں ہم لوگ الگ الگ جگہ میں جیسے گملا کھوٹی لوہر تگہ سانتھال پرگنا کے چھیتر میں چائی واسا چکردورپور میں ایسے چھوٹا چھوٹا جگہ میں ہم لوگ کا کسان کا ایک سنگٹھن بنایا ہوا ہے اور یہ کسانوں کا سنگٹھن مہیلہ کسانوں کا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مہیلہ کسان کا ہے سو مہیلہ کسانوں کا یہ جو سنگٹھن ہے یہ سنگٹھن الگ الگ چھوٹا چھوٹا جگہ میں بلوک میں کام کرتی ہے اور ان لوگ ایک ساتھ کوئی سبجیا یا فل اس کو اگاتے ہیں اور ان کو ہم لوگ اکتریت کرتے ہوئے ہم لوگ راچی تک لانے کا پریہاز کرتے ہیں یہوں راچی میں لانے کے بعد ان پروڈکٹ کو سوٹنگ گریڈنگ کیا جاتا ہے اور سوٹنگ گریڈنگ کرنے کے بعد ہم لوگ اس پروڈکٹ کو ان سبجیا کو گاڑی کے مادھیم سے الگ الگ ہوتیل میں ریسٹورینٹ میں یا ایپارٹمنٹ میں جو پہلے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو ہم لوگ تھالی تک یعنی گھر تک ان کا ڈور سٹیک ڈیلی بھری بھی دیتے ہیں ان میں کسانوں کا بھی دو پیسہ انکم بڑھتا ہے پرتی کے جی میں ایک سے دو روپیہ بڑھتا ہے ایمم ان کا جو سنگٹھن ہے ان سنگٹھن کا بھی انکم بڑھتا ہے انکم بڑھتا ہے اس کی طاقت بڑھتی ہے اچھا اس میں ایک جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس پورے کام کو اس پورے میکنزم کو آپ کیسے سنتوری طور بیوستیت کرتے ہیں یہ بڑا بڑا کام بڑا کام جی اس میں میں بولوں گا کہ اس میں محلہ کسان لوگ کہ ہی بھاگیداری زیادہ ہے ہم لوگ کیا کیا ہیں کہ راچی میں الگ الگ ایپارٹمنٹ میں ایوام جو بڑے ہوتیلز ہے جیسے کاویری گروپ ہے ہوت لپس ہے یا کیاپٹل ریزیڈنسی ہے بی اینار ہے چانکیا ہے سو ان ہوتیلوں میں جا کے ہم لوگوں کا جو ایپیو کا سٹاپ ہیں ان لوگ جا کے ویجٹ کرتے ہیں وہاں جا کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم لوگ جو آپ سبجیا لیتے ہیں آپ کو سبجیا کا جو ضرورت پڑتا ہے وہ ہم اپنا ہی کسان سنگٹھن سے آپ کو پہنچانے کا پریاس کریں گے دن وہاں پہ ایک پریاس ہوتا ہے ان لوگ بھی چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آپ لوگ کیسے پہنچاتے ہیں سمجھ سے پہنچا پائیں گے سبجیوں کا ایوام ہم لوگ کو سمجھ سے ڈیلیواری کرنے کا بہت ضرورت پڑتا ہے اسی پریاس کے ساتھ ایک تو ہے ہم لوگ جو بھی ہوتیل ریسٹورین بغیرہ ہے ان سے ہم لوگ پہلے سے ہی ڈیمانڈ جنریٹ کر لیتے ہیں ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کے بعد وہ ہی ڈیمانڈ کو ہم لوگ اپنا اپنا اپیو میں بھیج دیتے ہیں یہاں جو جو سب جیو کا اوط چاہیے ہوتا ہے وہ کسان کے پاس information پہنچتے ہیں گاڑی کے مادیم سے وہ لے کے آیا جاتا ہے یہاں پہ ایک کراچی میں وائر ہاؤ ہے وہاں پہ اکتر کیا جاتا ہے یہاں اکتر ہونے کے بااد ان کو سورٹنگ گریڈنگ کیا جاتا ہے الگ الگ ہوتیل ریسٹورنٹ ایپارٹمنٹ یا انڈیویجیل ویکتی ویشیز کا گھر میں جو بھی آرڈر آتے ہیں آن لائن اپلیکیشن کے مادیم سے ان کو ہم لوگ دور سٹیپ میں سامنے کے ساتھ کیا جاتا راہول جی یہ تو ہمارا ڈسٹیبیوشن ہوا یعنی ہم اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں لیکن اس ڈسٹیبیوشن کے پیچھے جو ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سبجیاں جہاں سے ہم اکتر کر کے لاتے ہیں تو یہ کیسے اکتر کرتے ہیں کیا اس میں مہلاؤں کو آپ نے ٹریننگ دیا ہے کیا کوئی یہ جو جھارکھنڈ کی جمین ہے تھوڑی بنجر ہے پانی کی یہاں سمسیا ہوتی ہے تو اس پوری چیزوں کو آپ لوگوں نے کس پرکار سے بیوستیت کیا ہے تو یہ کام اتنا آسان نہیں تھا اور پردان نے مہلہ لوگ کے ساتھ ایک سنگ جو آج کا دن میں سوائنگ ساتھ سمو کیا جاتا ہے اچھا سیلپ گروپ بنایا ہے یہ ان کے ساتھ آج بیگا کا پلاننگ ہوتا ہے تو جو سبجی ہم لوگ کا مارکیٹ میں یا ہوتیل میں آپ لوگ کا چلتے ہیں سبجیوں میں سالوں بھر جن کا سبجی کا ضرورت ہوتا ہے کسانوں کا بارے میں پرسکشن دیا گیا اور یہاں پہ ایک سمجھا یہ بھی تھا پانی کی بہت سمجھا تھی تو پردان نے جہاں جہاں ریور ہے ان کا سب سرفیس وارٹر کو کام کرتے ہوئے ان وہاں پہ سور ارز آدھاریت ہم لوگ سولر پمپ سولر لیفٹ ایرگیشن مسین ہم لوگ وہاں بیٹھائیں جہاں سے دس سے پندرہ اکڑ تک بنجر بھومی جو ہے اس کو سنچت کیا گیا بہت اچھی بات ایک ایک اپی سی کا موڈ دیا گیا جس کو ہم لوگ اگری کلچر پروڈکشن کلسٹر بولتے ہیں اس پروڈکشن کلسٹر کے حساب سے فسل کو پلان کیا گیا روپ میں کسی پیٹی ڈیولپ کیا کسی پیٹی ڈیولپ کیا الگ الگ جگہ میں لوہرد گا میں گولا میں گملا میں الگ الگ جگہ میں الگ کلسٹر اس طرح سبجی کو روپائی کرنے کے لیے جو سرویس سے ملتا ہے جیسے بیج ہوا خاد ہوا یا پھر آپ کا گاچی ہوا آج کا دن میں بینا میٹی کا گاچی اگاتے ہیں اور دیدی لوگوں کا گاؤں تک وہ پہنچ آیا جاتا ہے دن اس فسل پربندھن کو لے چاہے جائی بھی خو ان کو لے کے ہم لوگ ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں پرسکشن بھی دیتے ہیں پرسکشن دینے کے بات جو بھی وہاں سے اوپج جب نکلتا ہے تو اوپج میں کون سا اوپج کو کب توڑنا ہے جیسے ٹامٹر ہوا تو جو جیادہ اورنج ہے تھوڑا ٹائٹ ہے تو ان کو دور بجار کے لئے بھیجتے ہیں اور جو دیپ ریڈ ہو جاتا ہیں ان کو ہم لوگ لوکل راچی میں ہوتیل سب میں سپلائی کرتے ہیں تو یہ فارم ٹو پلیٹ ایک تو ہے کہ راچی کے آس پاس میں بھی ہوتا ہے ساتھ میں سب ہی اپیو اپیو اتپاد کو بڑا بڑا بجار جیسے راور کیلا منڈی ہو گیا پٹنا منڈی ہو گیا کولکتا منڈی ہو گیا راچی میں ڈیلی مارکیٹ ہو گیا ان سابی جگہوں میں ہم لوگ ان کا اتپاد کو بلک کے روپ میں بھی گاڑی کے مادیم سے بھی بھی ساتھ ہیں اور انہیں سے کچھ اتپاد کو ہم لوگ راچی سہر میں لے کے آتے ہیں سوٹنگ گریڈنگ کرتے ہیں ان کو ڈور سٹیپ میں سپلائی کیا جاتا ہے اچھا یہ تو اتپادن ہے پھر توڑنا ہے پھر اس کا بیعپار ہے لیکن اس کے بیچ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کو آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے نا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو اس میں ایک نیا پرکار کا بیچولیا بکسیت ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں جیسے ڈرائیبر کچھ بدماسی کر دیا جیسے وہاں پر کچھ اسٹاپ وہ کر دیا تو اس کو کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں اس کو کنٹرول لگنے کیا کرتے ہیں تو جیسے صحیح سوال ہے آپ کا اسی طرح کسانوں کا سنگٹھن جو اپیو ہے الگ بلوک میں گملا میں کھاگرہ میں پال کوٹ میں ان کو بھی ایک جوٹ کیے ان کا جو اوپج کب نکلے گا کیسے نکلے گا یہ سارا اوپج کا اکلن جو ہے وہ اپیو کا ایک سنگ بنائے مہا سنگ بنائے فیڈریشن بنائے اور وہ فیڈریشن کے مادھیم سے ہم لوگ ان کا انفارمیشن لیتے ہیں ایوہ بیپاری کو لانا بیپاری کو ان کا اوپج دکھانا ایک ریٹ فکس کرنا یہ فیڈریشن ہی کرتا ہے الگ اپیو کرنے سے ریٹ بھی کٹتا تھا گملا بلوک سے آم نکل رہا بھینڈریشن کرتا ہے دین ان کو بولا جاتا ہے کب بھینڈر آئے گا نہیں آئے گا بھینڈر جاتے ہیں سیمپل دکھایا جاتا ہے سیمپل کے آدھار پہ فسل کا چھٹا آئے سورٹنگ گریڈنگ ہوتا ہے ایوہم جو ریٹ فائنل ہوتا ہے کسان کو بھی بتایا جاتا ہے اینو کھاتا میں پائیسہ بھینڈر کے مادھیم سے لیا جاتا ہے ہم سیدھا سیدھی اپیو سے دیدی کا کھاتا میں مہیلا کسان کا کھاتا یہ سب وہ مدی سنٹرلائز ہے ایک دم سنٹرلائز اور یہ سب ڈیجیٹلائز ہے ڈیجیٹلائز بھی ہے سنٹرلائز بھی ہے تو اس میں راہل جی ایک پرسند اور کھڑا ہوتا ہے یہ سنٹرلائز ڈیجیٹلائز یہ کرنے میں بھی کافی آپ کو پریشانی ہی ہوئی ہوگی سو والمارٹ فاؤنڈیشن جس کا ہم بولے کی والمارٹ فاؤنڈیشن کے مادیم سے ہم لوگ ایک اپیو کا کسان اتفادر سنگٹن کائے ایم آئیس بنایا جس میں ہم لوگ کا پروڈکشن فورکسٹنگ ہوتا ہے کی کون سا جگہ میں گملا میں ابھی آگلا دو مہنا میں تربوز نکلے گا یا اپریل میں تربوز نکلے گا تو کتنا نکلے گا کون سا بھرائٹی کا نکلے گا اہم مانڈی کا انفارمیشن بھی دیتے ہیں تو یہ ایک ڈیس بورڈ بنایا گیا ہے جن کو ہم لوگ ای آر پی بولتے ہیں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ بولتے ہیں سو یہ سسٹم بھی ہم لوگ بنائے ہیں اور سسٹم کے مادہم سے اپیو میں جو کام کرتے ہیں سٹاپ وہ ٹیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کو منڈی کا بھی انفارمیشن ملتا ہے اور ان کو اور بھی سنگٹھیت کرنے کا بھی کام چلی رہا ہے یہ کام بھی اور ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کتنا بڑا ہے چھارکھنڈ میں ہم لوگ کلسٹر ہے ڈیولوپمنٹ کلسٹر ہم لوگ بولتے ہیں جیسے سانتھل پرگنا ڈیولوپمنٹ کلسٹر ہو گیا اور آپ کا ایس سی ڈی سی جو ہو گیا ایک کلسٹر ہے چھوٹا ناگپور ہو گیا نورت چھوٹا ناگپور ہو گیا تو ٹوٹل ہم لوگ کا جھارکھنڈ میں بائیس ایسا ایپیوز ہیں اور آٹھ آپ لوگوں کو پریسانی نہیں ہوئی یا پریسانی ہوئی تو کون کون سی پریسانی ہوئی پریسانی تو بہت ہوئی کیونکہ پردان بکاس کیلئے کام کرتے تھے اور گرامین بھی یہی سمجھتے تھے پردان سانستہ آتی تو کھیتی باڑی کے ٹریننگ سکھاتے لیکن جب ان کو سمجھایا گیا کہ سب سے بڑا پریسانی چھوٹا کسان نہیں ہوتے بلکل بڑی بات کروائیں اکتر کروانے کے بعد ہم لوگ پرسکشن دیئے کہ آپ اپنا سنگٹن ہونا چاہیے اگر آپ باہر سے بیج خاد لیتے ہیں یا کوئی بھی سیوہ لیتے ہیں تو اگر آپ لوگ گاؤں میں ہی وہ پیسہ گھوم کے جائے گا نا کی کوئی دکاندار یا کوئی بچو لے جائے گا تو یہ سنگھرس تو ہوا but training دینا سمجھانا exposure دینا یہ سارا کام کرنے کے بعد ہم لوگ دیرے دیدی لوگ سمجھے ہیں ایسا بھی بہت سارا جگہ ہیں جہاں دیدی لوگ سیار دھارک روپ میں بولیں گے تو اٹھائیس لاکھ روپیہ ان لوگ اپنا سیر پونجی تین ہجا سے اوپر مہیلہ کشان تورپا میں جڑا ہو ایسا سبھی جگہ میں اس طرح کا پریاز چل رہا ہے کہ کسان اپنا ہی پونجی لگا کے ایک اپنا کمپنی کھڑا کرے جو ان کے لیے ان کے دوارا ہی کام کرے جیسے ابھی گملا اور گھاگرہ میں سور ارجا آدھاریت ہم لوگوں کا سرسو کا نسکاشن سرسو سے سرسو تیل نسکاشن کیا جاتا ہے تو دیدی لوگ جو سرسو اگاتی ہے سرسو کو اپیو میں لے کے آتی ہے وہاں پہ سرسو سے تیل بنایا جاتا ہے دن پیکجن کر کے اس کو جیسے گرامی نو بھی بٹھتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو سہر میں آکے سودھ سرسو تیل جس میں ایک بوند بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے ہم لوگ گھر تک تھالی تک پہنچ پہنچ ساتھ میں تورپا میں مینی دال پروسسنگ یونیٹ لگا ہے پیٹاروار میں مینی دال پروسسنگ یونیٹ لگا ہے جہاں جہاں دال کلسٹر ہے چاہے ارار ہو چاہے ہم لوگ کلسٹر لگا ہے سولر آدھاریت نرسری یونیٹ جیسے گاچی چاہیے ہوتا گاچی سے ہی اچھا کروپ ہوتا ہے ہم لوگ گملا میں سپرنگا گاؤں میں ہی اس طرح کا آٹومیٹیڈ سولر آدھاریت اس طرح کا لگائے ہیں سولر سے چائی بھی آج کا دن میں ہوتا ہے گاؤں میں بجلی بھی سور آدھاریت دے رہے ہیں تو یہ ایک ملٹی فیسٹ ڈیولوپمنٹ کو ہم لوگ سور کر پائے ہیں راہل جی سبجی ہو گیا دال ہو گیا ایسے چھتروں میں ہمارا پردان یا یہ سنگٹھن کام کرتا ہے کیا انہ چھتروں میں بھی جیسے فل ہے جیسے آپ نے کہا بیج تو اس چھتروں میں بیج جیسے بنانے کا ایسے بیج بنانے کیلئے ہم نے کوئی پروسس ایسا بکسٹ کیا ہے پھر ساتھی ساتھ ایک نئی چیز آئی ہے اس کو کہتے ہیں جیوک کھیتی تو جیوک خاد ہے تو اس چھتر میں بھی ہمارا کام چل رہا ہے چل رہا ہے تو فل کا کیس میں ہم بولیں گے جھارکھن سرکار پردان انیا گیر سرکاری سنگٹھن مل کے جیلا بلوک یہ سب ہی مل کے ہم لوگ برسہ حریت گرام یوجنا جو ہے ان کے تحت کافی اچھا طریقہ سے ہم لوگ آم بھاگوانی کا منرے کا کمادھی ہم سے کیے ہیں اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے آمر پالی اور ملی کا یہ دو لیٹ بہرائٹی ہے جب بجار میں آم ختم ہوتا ہے آمر پالی اور ملی کا جھار کند سے نکل ہو تا ہے جو کافی میٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا اپیو ان کو جو مینجمنٹ سرویس چاہیے ان کو پروائیٹ کرتے ہیں دیدی لوگ پودھا کا دیکھ ریک کرتے ہیں اور ان کو توڑائی کیا جاتا ہے دی سیپنگ کیا جاتا ہے دین ان کا سوٹنگ گریڈنگ کیا جاتا ہے اور پیٹی میں بھر کے بیپاریوں کو بیچا جاتا ہے ساتھ میں پھر پیٹ کے ماد سے ہم راچی میں گھر گھر میں بھی ریٹیل کرتے ہیں پانچ کلو دس کلو پند تو یہ فل مٹی پر زیادہ آکرون ہوا ہے جو ریسائنک خاد ہے جس کے پریوک سے یا کیٹ نہ سکھ ہے اس کے پریوک سے تو مٹی کو بنانا مٹی کو بیوستیت کرنا اس چھترے میں بھی پردان کچھ کام کر رہا ہے پردان اس چھترے میں کافی اچھا سی انگیج ہے یہ یہ بدلاؤ کرنے کے لئے حالان کی بہت ضروری ہوگا یہاں پر پردان اس طرح بی آر سی جو ہے بائیو ریسورس سینٹر سٹیبلشٹ کیا ہے یہ کہاں ہے بائیو ریسورس سینٹر ہر جیسے لوہر دگا میں ہے پردان کام کیا ہے اور کسانوں کو سمجھائے گیا ہے یہ مٹی جو ہے مٹی میں جتنا جیو جو کٹانو سب ہے سو ان کو پپولیشن کو بڑھانا کی کام کام کرنے کا کوشش ہے جس میں ایک تو ہے کہ ان کو کھانا دینا جیسے سڑا ہوا گوبر دینا ساتھ میں الگ الگ فصلوں میں الگ چیزوں کو پریوک کرنا جیسے بیجاب مریت ہوا جیباب مریت ہوا جو ایک اچھا کھات کے روپ میں ارپ رکھتا بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ کٹ کو بھگانے کے لیے ہم لوگ نیم آستر آگنے آستر اس طرح کا جائب سنگ سانگ ساندھن کے مادیم سے ہی کھیتی کو بڑھا پا دے رہے تاکہ کسان کھائے بھی اور ہم لوگ کو بھی کھلا پائے اس پریاس میں بہت سارا جائب سنگ ساندھن کے اندر بی آر سی بولتے ہیں وہ تیار کیا گیا ہے اپیو کے ساتھ لنگ کیا گیا ہے کسان ڈیمان کرتے تو دیا جاتا ہے اور دینے کے باد پرس ہم لوگ آفر کر پائیں کسان کا اس کی اوپر ابھی بھی کام کرنا تھوڑا سا باقی ہے اس میں جو ایک نئی چیزیں کھل رہی ہے نیا جو پرشن کھرا ہو رہا ہے تو یہ جیسے ہم بازار میں دیکھتے ہیں آز کل بہت ساری ایسی دکانے کھل گئی ہیں ایسی پرشتی میں آپ کیا کرتے ہیں تو ایسی پرشتی جیسے چائلنز کسی نے کر دیا یہ ہے کی نہیں ہے یہ بھی تو سمجھ آتی ہوگی آتی ہے جی تو کسان کو تو ہم لوگ اے ہی بولتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس سنگ سادھن کو بڑھانے کا کو کرنا چاہیے تو کرشی میں پشو جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پشو جو ہے گو گو دھن جو ہے ہم لوگ کو وہ اچھا سے رکھنا ہے ان کا سیڈ بنانا ہے ان کا جو گوور ہے ان کو اکترد کرنا ہے اس کو سڑھانا ہے بہت بہت سارا خاد ملتا سیوانگ سکھات ورمی کمپوزٹ اس طرح کا یونیٹ تیار کرے ہیں کشی دپارٹمنٹ کے مادیم سے کوئی سی ایسر فنڈنگ کے مادیم سے اور اس میں بائیو ان اکولینٹ ملائے جاتا ہے اور ہم لوگ ان کو سپر کمپوزٹ بولتے ہیں سپر کمپوزٹ کو روپ میں اپ سیئر ہولڈر اپنا ہی کسان کو بھی اور دیسٹی بیوٹ کمپوزٹ یہ تو ایک اچھا ہو گیا اس میں کوئی دیکھت نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے کرسی ہے اس کے ساتھ پشو پالن بھی ہے جیسے مرگی فارم ہو گیا بکڑا فارم ہو گیا پھر اس کرسی سنگٹھت اپیوز یا کسانوں کا سنگٹھن بنائے اس طرح سے پشو کو لے کے بھی سنگٹھن بنائے ہیں جس نے مکھ روپ سے بکری اور دیشی مرگی جو ہم لوگ بول رہے ہیں ان کے اوپر کام ہوتا ہے تو جیسے مینجمنٹ پریکٹیس جیسے مچان بنا کے بکریوں اور اپیوز سے ان کو ڈیوارمنگ ویکشینیشن اس طرح کا چیزیں بھی کیا جا رہے ہیں پشو بکری کا بیوستہ بھی کسی شنگٹھن کے مادیم سے ہم لوگ کر پا رہے ہیں اس طرح کا جھارکند میں بہت سارا پشو آدھاریت اپیو بھی گٹھن کیا گیا دودھ پر ابھی ہم لوگوں نے بہت جیدہ دودھ پہ ابھی ہم لوگ بہت جیدہ کام تو نہیں کر پائے ہیں اس چھیترے کے لئے خاص کر کے جھارکند کے لئے یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں تو اس کو کیسے کر رہے ہیں کس میکنیزم سے کر رہے ہیں کون کون سے لوگ لگے ہو ہیں کتنے لوگ لگے ہو ہیں یہ سارے کام بہت بڑا کٹھین کام ہے جی پردان میں یہ ہے جو سولہ سال کا ایڈوکیشن کر چکے ہیں اس طرح کے پیپل کو ہائر کیا جاتا ہے ان کو ایک سال کے لئے گاؤ میں رہتے ہیں ہم لوگ تو نہیں دیتا گاؤ والا ہی اس کو ٹرین کر دیتا ہے گاؤ میں رہ کے ہی یہ ویلے سٹی ویلے سٹی ہوتا ہے تو وہی پہ ان لوگ سیکھتے ہیں دیرے دیرے جو thematic چیز ہوتا ہے جیسے اگری کلچر میں جیسے دھان بولے پشو پشو کو تیار نہ سکھتا ہے then وہ develop ہوتے ہیں then macro and micro level کا analyzes کرتے ہیں and سمبھاویت policy level میں بھی system کے ساتھ میں کام کرتے ہیں تو اس system میں دیکھیں گے پردان پروفیشنل بٹ سی پردان پروفیشنل تو نہیں ہوگا بہت سارا change agent جو دیدی لوگ ہیں جیسے پسو سکھی پسو کا vaccination جو ہے تو اس طرح بہت سارا change agent کو بھی تیار کیا گیا جو گاؤ میں ہی چینج کٹ ہمارے درسکوں کو کیا آپ شندیج دینا چاہیں گے کہ ہم لوگ کا جو farmer producer organization ہے فارم to plate ان سے بہت سارا دیدی لوگ اچھا پیور تیل حلدی کچھ spices بھی available ہیں تو آپ لوگ جو راچی کے ہیں جھارکھن کے ہیں ان لوگ ان سے جتنا لے پائیں جتنا دے پائیں جتنا order کر پائیں تاکہ کسان ہمارے سہر کی تھالی سے جرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی کسان کے کھیت سے جرنا چاہیے اور ان کو سہیوگ کرنا چاہیے آج ہم نے تھالی کھیت کھیت سے تھالی تک کی یاترہ پڑ چرچہ کی راہل جی ہمارے سٹوڈیو میں آیا آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت دنیواد ایسے ہی بیسائی کو لے کر کے ہم آگے بھی اپسطیت ہوتے رہیں تب تک